نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں بشیش میں ہوں سمیت عوستی چین کے ارادے میں کھوٹ ہے اور وہ ہندوستان پر چوٹ کرنے گا کوئی موقع نہیں چھوڑتا یہ بات اکثر کہی جاتی ہے لیکن بھارت کی وائیسونہ ادرکش نے جو کچھ کہا ہے اس سے ایک نئی بحث شروع ہو سکتی ہے وائیسونہ پرمکھ وی پی نائک نے کہا ہے کہ چین کی ہوای طاقت بھارت کے مقابلے تین گناہ زیادہ ہے اب ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ کیا چین میں ہے تین گناہ دم ہندوستانی زمین اور اکاش کو محفوظ سے رکھتی ہے بھارتی وائیسونہ انڈین انفورس کے زخیرے میں ایک سے بڑھ کر ایک فائٹ اپ لینگ اور دشمن کے ہر کالے منصوبے کو پل بھرنے راہ کرنے کی طاقت تصویر خوشن سرور کا جاتی ہے لیکن آگوں کی حقیقت اور وائیسونہ پرمکھ کا بیان کچھ اور ہی سچائی سامنے لے رہا ہے خاص کر تک جب کلنا اپنے پڑوسی دیش چین سے ہوئی چین اپنے بڑھتی آرٹھک طاقت کے ساتھ اپنی ہوائی طاقت میں زوردست اضافہ کرنے میں چھٹا ہوا ہے پرانے پرچو کے جنگی بیمانوں کے بدلے نئے اور طاقتور راکو بیمان شامل کیے جا رہے ہیں دوسری اور بھارت کے وائیسونہ کی تعداد چینی وائیسونہ کی محض ایک کیہائی ہی ہے خلاصہ یہ یوں کہیں کہ قبول نامہ خود بھارتی وائیسونہ چیف تدیب وسنت نائک نے کیا بھارت اور چین کے وائیسونہ کی طاقت کو آنکھوں کی قصوتی پر پرکھا جائے تو سب کچھ کھلے کتاب کے طرح ساپ ہو جائے گا چین کے پاس ترید دو ہزار لائکو بیمان ہیں جبکہ بھارتی وائیسونہ کے پاس صرف ایک ہزار سات لائکو بیمان ہیں چین کے پاس لگھگ پانچ سو ہیلیکاپٹر ہیں تو بھارت کے پاس محض دو سو چالیس ہیلیکاپٹر اگر صرف آنکھوں پر گوھر کرے تو چینی ائر فورس بہت طاقتور وائیسونہ دکتی ہے لیکن حقیقت یہ بھی ہے کہ دو ہزارہ ویمانوں کی زخیرے میں بارہ سو لائکو بیمان، مک انیس، مک اکیس، کیو پانچ اور کیو سولہ جیسے بہت پرانے اور کم چھمتا والے ہیں جبکہ بھارت کے پاس مک انتیس، سکھوئی تیس ایمکے آئی اور میراز دو ہزار جیسے بہت بھروسیمند اور خطرناک لڑاکو بیمان ہیں بھارتیو بیڑے میں موجود مک اکیس کو بھی اپگریڈ کر اس کی طاقت بڑھائی جا چکی ہے یہ ضرور ہے کہ بھارتی ویمانوں کی پاس سکھوئی اور میراز کی مارک شمتا ہے لیکن انیس انیس پورس کو اور زیادہ آدھرک بنانے کی جو کاوائے جاری ہے اس نے کئی سال کا وقت ابھی اور لگے گا جانکاروں کے مطابق بھارت کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے یہ پہلی بار ہے جب ویوسنہ ادھاکشیوں سے بھارتی ویوسنہ کی پاکت پر کوئی بیان رہا ہے مسائل ہے خلاصہ بہت اہم جنلی سے آشیش جوشی کے ساتھ ہیمن پروہید گامہی نگر آج تک